قیس عطا سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ صفوان بن یعلا بن امیہ سے وہ اپنے والد یعلا رضی اللہ عنہ سے کہ جب ڈبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ عمرے کا احرام باندھ کر تلبیہ کہہ چکا تھا اس نے اپنا سر اور اپنی داڑی کو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جببہ تھا اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں اس حالت میں ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جببہ اتار دو اپنے آپ سے زرد رنگ کو دھو ڈالو اور جو تم نے اپنے حج میں کرنا تھا وہی عمرے میں کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اے رباہ بن ابی معروف نے ہم سے حدیث بیان کی کہا میں نے عطا سے سنا انہوں نے کہا مجھے صفوان بن یعلا نے اپنے والد یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے خبر دی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا اس نے جببہ پہن رکھا تھا جس پر زعفران ملی خوشبو کے نشانات تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کس طرح کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے آگے آٹھ کرتے آپ پر سایا کرتے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا میری خواہش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو میں بھی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سر داخل کروں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے سے چھپا دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کر دیا اور آپ کو وحی کے نزول کی حالت میں دیکھا جب آپ کی وہ قیفیت زائد کر دی گئی تو فرمایا ابھی عمرے کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہا ہے اتنے میں وہ شخص آپ کے پاس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جبہ اتار دو اپنے جسم سے زعفران ملی خوشبو کا نشان دھو ڈالو اور عمرے میں وہی کرو جو تم نے حج میں کرنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دو عمر بن تینار نے تعالیٰ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لئے ذلحلیفہ شام والوں کے لئے جحفہ نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یہ لم لم کو مقات مقرر کیا اور فرمایا یہ جاروں مقات ان جگہوں پر رہنے والے اور وہاں نہ رہنے والے وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں اور جو ان مقامات کے اندر ہوں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے جو اس سے زیادہ حرم کے قریب ہو تاکہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین وہیب نے کہا ہمیں عبداللہ بن طاوس نے ابن والد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لئے ذلحلیفہ شام والوں کے لئے جحفہ نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یلم لم کو مقات مقرر کیا اور فرمایا یہ مقامات وہاں کی باشندوں اور ہر آنے والے ایسے شخص کے لئے مقات ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچے اور حج جو عمرے کا ارادہ رکھتا ہو اور جو کوئی ان مقامہ سے اندر ہو وہ اسی جگہ سے احرام باندھ لے جہاں سے وہ چلے حتیٰ کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدین والے ذو الحلیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یا لم لم سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پانچ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے اپنے والے سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہل مدینہ کا مقام تلبیہ یعنی وہ جگہ جہاں سے با آواز بلند لبائک اللہ ہم لبائک کہنے کا آغاز ہوتا ہے یعنی میقات مراد ہے ذل حلیفہ ہے اہل شام کا مقام تلبیہ ماہ یعا وہی جہوہ ہے اور اہل نجد کا قرن المنازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے بتانے والے ان لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ سے خود نہیں سنا فرمایا اور اہل یمن کا مقام تلبیہ یہ لم لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ وہ ذل حلیفہ سے شام والوں کو حکم دیا کہ وہ جحفہ سے اور نجد والوں کو حکم دیا کہ وہ قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کا آغاز کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سات روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جرائج نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا ان سے مقام تلبیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے سنا پھر رک گئے اور کچھ وقفے کے بعد کہا ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ان سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو آٹھ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذلح علیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے بتایا گیا میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یا لم لم سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نو محمد بن بکر سے روایت ہے کہا مجھے اپنے جرائج نے خبر دی کہا مجھے عبود زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا ان سے مقام تلبیہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے سنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی آپ نے فرمایا مدینے والوں کا مقام تلبیہ یعنی احرام باندھنے کی جگہ ذلحلیفہ ہے اور دوسرے راستے سے آنے والوں کا مقام جحفہ ہے اہلِ عراق کا مقام تلبیہ ذاتِ عرق نجد والوں کا قرن المنازل اور یمن والوں کا یہ لم لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو داز یحیہ بن یحیہ تمیمی نے کہا میں نے مالک کے سامنے اس حدیث کی قرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَتَوَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ یعنی میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور حاضر ہوں میں حاضر ہوں یقیناً تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں اور نعفی نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مذکورہ تلبیہ میں یہ اضافہ فرمائے کرتے تھے لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ وَسَعْدَئِكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَئِكَ وَالْرُغَبَاءِ لَئِكَ وَالْعَمَلِ یعنی میں تیرے سامنے حاضر ہوں حاضر ہوں تیری اتحاد کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں ہر دم تجھ سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل تیری ہی رضا کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو گیارہ موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مولا نافع اور حمزہ بن عبداللہ کے واسطے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آپ کو لے کر مسجد ذو الحلائفہ کے پاس سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ تلبیہ پکارتے اور کہتے میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں میں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں سالم نافع اور حمزہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرتے میں تیرے سامنے حاضر ہوں حاضر ہوں تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں ہر دم تجھ سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل تیری رضا کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بارہ عبیداللہ بن عمر بن حفظ العدوی المدنی نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے سنتے ہی تلبیہ یاد کر لیا پھر سالم نافع اور حمزہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرہ ابن شہاب نے کہا بلا شبہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی ان کلمات پر اضافہ نہیں فرماتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذلح علیفہ میں دو رقات نماز عدا کرتے پھر جب آپ کی اونٹنی مسجد ذلح علیفہ کے پاس آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلمات سے تلبیہ پکارتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کلمات کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم جیسا تلبیہ پکارتے تھے اور ساتھ یہ کہتے میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں حاضر ہوں تیری طرف سے سعادتوں کا تلبکار ہوں ہر قسم کی بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں ہر دم تجھ سے مانگنے کی رغبت ہے اور ہر عمل تیری رضا کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری بربادے بس کرو بس کرو یہیں پر رک جاؤ مگر وہ آگے کہتے مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو وہ مالک نہیں وہ لوگ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے یہی کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث بیان کی کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا یہ تمہارا چٹیل میدان بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں مگر مسجد کے قریب یعنی ذلح علیفہی سے احرام باندھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2816 حاتم حاتم یعنی ابن اسماعیل نے موسی بن اقبا سے انہوں نے سالم سے حدیث بیان کی کہا جب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا جاتا کہ احرام بیدہ سے باندھا جاتا ہے تو وہ کہتے بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں درخت کے پاس اسے احرام باندھا تھا جب آپ کی ہوتنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2817 سعید بن ابی سعید مقبوری نے عبید بن جورائید سے روایت کی کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے دیکھا ہے جو آپ کی کسی اور ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن جورائید وہ کون سے چار کام ہے ابن جورائید نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کے دو یمانی رکنوں یعنی کونوں کے زیوہ اور کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے میں نے آپ کو دیکھا ہے سبتی یعنی رنگے ہوئے صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں نیز آپ کو دیکھا کہ زرد رنگ سے کپڑوں کو رنگتے ہیں زلحج کی پہلی کا چاند دیکھتے ہی لبائک پکان نہ شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ آٹھویں کا دن آنے تک تلبیہ نہیں پکارتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جہاں تک ارکان یعنی بیت اللہ کے کونوں کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یمنی رکنوں کو سیوا کسی اور رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا رہے سبتی جوتے تو بلا شبا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا جن پر بال نہ ہوتے تھے آپ انہیں پہن کر وضو فرماتے لہٰذا مجھے پسند ہے کہ میں یہی سبتی جوتے پہنوں رہا زرد رنگ تو بلا شبا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یہ رنگ استعمال کرتے تھے اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اس رنگ کو استعمال کروں اور رہی بات تلبیہ یعنی لبائک پکارنے کی تو میں نے آپ کو اس وقت تک لبائی کہتے نہیں سنا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی نہ ہو جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھارہ ابن قسیت نے عبید بن چوریز سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے ساتھ بارہ دفعہ حج کیا اور عمرے کیے میں نے کہا اے عبد الرحمن میں نے آپ میں چار چیزیں دیکھی ہیں اور اسی کے ہم مانا حدیث بیان کی مگر تلبیہ بلند کرنے کے قصے میں مقبوری کی روایت کی مخالفت کی ان الفاظ کے بغیر روایت بالمانہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھ عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکاب میں پاؤں رکھ لیتے اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ذو الحلائفہ سے اس وقت بلند آواز میں لبائک پکارنا شروع فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بیس صالح بن قیسان نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پکارا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اکیس سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذو الحلائفہ میں اپنے سواری پر سوار ہوئے پھر سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ تلبیہ پکارنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بائیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے شروع میں ذو الحلائفہ میں رات گزاری اور وہاں کی مسجد میں نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو تئیس اروہ نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو میں نے احرام کے لئے اور آپ کے توافہ بیت اللہ سے پہلے احرام کھولنے کے لئے آپ کو خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چوبیت افلاح بن حمید نے قاسم بن محمد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو احرام کے لئے اور توافہ بیت اللہ سے پہلے جب آپ نے احرام کھولا تو آپ کے احرام کھولنے کے لئے میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پچیس ہم سے جاہیہ بن جاہیہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی کہ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے احرام کے لئے اور توافہ افاظہ کرنے سے پہلے احرام کھولنے کے لئے خوشبو لگاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چھبیس عبد الرحمن بن عمر نے حدیث سنائی کہا میں نے قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لئے خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو ستائی عمر بن عبداللہ بن عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا حجات الویدہ کے موقع پر میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لئے ذریرہ نام خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھائی صفیان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عثبان بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت کون سے خوشبو لگائی تھی انہوں نے فرمایا سب سے اچھے خوشبو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو انتیز ہشام سے روایت ہے انہوں نے عثبان بن عروہ سے روایت کی کہا میں نے عروہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے جو سب سے امدہ خوشبو لگا سکتی تھی لگاتے پھر آپ احرام باندھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو تیز ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارسہ انساری نے اپنی والدہ امرہ بنت عبد الرحمن بن ساد زرارہ انساریہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت جب آپ احرام کا ارادہ فرماتے اور توافع افاظہ کرنے سے پہلے احرام کھولتے وقت جو سب سے امدہ خوشبو پائی وہ لکائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اکتیز منصور نے ابراہیم سے انہوں نے اسوط سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں خلف نے جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں کہ الفاظ نہیں کہے لیکن انہوں نے یہ کہا وہ آپ کے احرام کی خوشبو تھی یعنی جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کو لگوائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بتیر اعمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسبت سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لبائک پکار رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تھی ابوززحان مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ تلبیہ پکار رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونتیز مسلم نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آگے وقی کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینتیز حکم نے کہا میں نے عبراہیم کو ازوز سے حدیث بیان کرتے سنا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں یعنی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھتیز مالک بن مغول نے عبد الرحمن بن اسود سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سیند تیز ابو اسحاق نے عبد الرحمن بن اسود کو اپنے والد اسود بن یزیز سے روایت کرتے ہوئے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت جو بہترین خوشبو آپ کو میں اثر ہوتی اسے لگاتے اس کے بعد میں آپ کے احرام باندھنے کے بعد آپ کے سر اور داڑی میں خوشبو کے تیل کی چمک دیکھتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھ تیز حسن بن عبداللہ سے روایت ہے کہا ہمیں ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں کسٹوری کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھالیس صفیان نے حسن بن عبداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانے کے دن بیت اللہ کا تواف کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگاتی جس میں کسٹوری ملی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتالیس ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو خوشبو لگاتا ہے پھر احرام باندھ لیتا ہے انہوں نے جواب دیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو یہ بات مجھے ایسا کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اوپر تارکول ملنوں پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا ہے مجھے یہ پسند نہیں کہ میں محرم ہوں اور مجھ یعنی میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو ایسا کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے جسم پر تارکول ملنوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام بانگتے وقت خوشبو لگائی تھی پھر آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ہاں چکر لگایا پھر آپ نے احرام کی نیت کر لی یعنی احرام کا آغاز کر لیا یعنی خوشبو لگانے سے تھوڑی دیر بعد احرام بانگ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس شعبہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کرتے سنا انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی پھر آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے بعد احرام بانگ لیتے اور آپ سے خوشبو پھوٹ رہے ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تینتالیس صفیان نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا یہ بات کہ میں تارکول مل لوں مجھے اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو محمد نے کہا میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنے تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے گئے پھر آپ محرم ہو گئے یعنی احرام کے نیت کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوالیس مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیت اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صعب بن جسامہ لئیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ حدیتاً پیش کیا آپ ابوہ یا ودان کے مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا بلا شبا ہم نے تمہارا حدیعہ رد نہیں کیا لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے اسے نہیں کھا سکتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پنتالیس لئیس بن سعد معمر اور ابو صالح ان سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرا حدیعتا پیش کیا جس طرح مالک کے الفاظ ہیں اور لئیس اور صالح کی روایت میں یوں ہے کہ صعب بن جسامہ نے انہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے آلیس صوفیان بن اویینہ نے زہری سے اسی سرط کے ساتھ روایت کی اور کہا میں نے آپ کو زیبرے کا گوشت حدیعتا پیش کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سنتالیس عمش نے حبیب بن ابی سابس سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعتا زیبرہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے سو آپ نے اسے لوٹا دیا اور فرمایا اگر ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے تو ہم اسے تمہاری طرف سے ضرور قبول کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھالیس منصور نے حکم سے اسی طرح شعبہ نے حکم کے واسطے سے اور واسطے کے بغیر یعنی براہ راز بھی حبیب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی حکم سے منصور کی روایت کے الفاظ ہیں کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کی ران حدیعتا پیش کی حکم سے شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں زیبرے کا پچھلا درڑ پیش کیا جس سے خون ٹپک رہا تھا اور حبیب سے شعبہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کا ایک جانب کا آدھا حصہ حدیع کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انجاز تعوس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار زید بن عرقم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد کراتے ہوئے کہا آپ نے مجھے اس شکار کے گوشت کے متعلق کس طرح بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں حدیعتا پیش کیا گیا تھا تعوس نے کہا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچاس